8 فروری کو الیکشن ہو رہے ہیں کس کو ووٹ دے گے یو جنب میری آپ کس کو ووٹ دیں گے نون کو میں عمران خان کو!! خان عمران خان امران خان تو ٹھیک ہے ووٹ تو بنوالو آپنا ils پانوا اگر انشاءالا عمران خان کو پر دےدیں گے جب ووٹ بنے گا امران خان کو بوٹ دیں گے جنابی collections آپ در کیوں میں اللہ آپ muscle league ووڑ کہ دے آن الحمدللہ ہم درے میں تو یہ ٹھیک ہے Mus록 league کو دے دیں گے جس پہ ضمیر مطمئن ہوگا یہ بنا نائس ہے کون حاک کیرہ پہ ہے جو حاک کیرہ پہ ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ اندر ہوتا ہے جو جیلسہ نکل جائے گا نا کرو اس کا دے دے گا اب عمران خان کو ووٹ دیں گے آگے ہیں جی نہیں اوٹ تو دے گے عمران خان کو انشاءاللہ کیسے ووٹ بنائے گا انشاءاللہ نا بنائے گا پھر دے گا ہاں جی کس کو دے رہے ہیں ووٹ انواز شریف کو نواز شریف کو انشاءاللہ اسلام علیکم نیوزلڈ سے میں ہوں وجہادل زفر خاریاں میں اس وقت موجود ہوں الیکشن کی ڈیٹ آٹھ فروری انواز کر دی گئی ہے عمران خان جیل میں ہے جبکہ نواز شریف کی وطن میں واپسی ہو چکی ہے پیپلز پار ٹی بھی کافی مضبوط دکھائی دے رہی ہے جانتے ہیں لوگوں سے کہ وہ کس کو ووٹ دیں گے آئیے میرے ساتھ آٹھ فروری ڈیٹ انواز کر دی گئی ہے ووٹ کس کو دے رہی ہیں میں عمران خان کو دینا جاتا ہوں عمران خان کو آب کس کو دے رہی ہیں plans آٹھ فروری کو الیکشن ہو رہے ہیں کس کو ووٹ دے رہے ہیں مسلم لیگ کو دے رہے ہیں مسلم لیگ کہاں کاف کے نون آپ کس کو ووٹ دیں گے نون کو مسلم لیگ نون کو مسلم لیگ نون کے تو اچھے خاصی سپورٹ آ رہی ہیں آپ پر نظر آ رہے ہیں اسلام علیکم آٹھ فروری کو الیکشن ہو رہے ہیں کس کو ووٹ دینے جا رہے ہیں پی ٹی آئی کو انشاءاللہ پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے ٹھیک ہے آگے آجیں آٹھ فروری کو الیکشن ہو رہے ہیں کس کو ووٹ دیں گے ووٹ ڈالیں گے ضرور ڈالیں گے لیکن جس جب مند کرے گا جس کو جی چاہے گا اس کو ڈالیں گے جس پہ ضمیر مطمین ہوگا یہ بنا نائس ہے کون حق کی رہا پہ ہے کون سچ کی رہا پہ ہے اور ہاں جو حق کی رہا پہ ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ اندر ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے پھر حق کی رہا پہ اندر ہوتا ہے پتہ نہیں کونسی باتیں کر رہے ہیں لیکن مجھے کم سمجھ آ رہی ہے میں نہیں جانا چاہتا بھائی جان آٹھ فروری کو الیکشن ہو رہے ہیں انشاللہ یو دی جنٹ کو دیں گے انشاللہ انشاللہ جسے بولتے رہے ہیں یہ یو دی جنٹ ہے یہ اُدھی ایجنت ہے اس کو ہم portrait دے گا وہ مزلمان ہے پکا مزلمان ہے یہ الزامات جو لات رہے ہیں تو اس پر وہ انشاللہ پکا مزلمان ہے اور اس کا portrait ہمارا پکا ہے انشاللہ آپ آٹھ فروری کو الیکشن میں کس کو portrait دینے جائیں عمران خان کو عمران خان کو دیں گے ہاں جی کس کو دے رہے ہیں انواز شریف کو نواز شریف کو انشاللہ آگے آن것도 آٹھ فروری کو collection ہو رہے ہیں کس کو portrait دینے جائے تنگ ہیں یار پتہ نہیں کیا چاہتے ہیں لوگ اگل ووٹی نہیں دیں گی تو نئی اقومت کیسے بنے گی اچھے نہیں بننی نائی جو چل رہے بس چلنے دیکھ پہ مسئلہ نہیں آگے آجے آٹھ فروری کو الیکشن ہو رہے ہیں کس کو ووٹ دیں گے کسی کو نہیں دیں گے بھائی ووٹ دینے نہیں دینے نہیں ہم ریڈی والے ہیں بھائی غریب آدمی ہیں ہم کسی کو دینے نہیں غریب آدمی کا تو حق ہوتا ہے ووٹ دینے نا وہ ووٹ دے گا تو چین جائے گا نئی قومت بنے گی بھائی کسی کو دینے نہیں کیونکہ حالات بہر ڈیجرس ہو گیا جس کو ووٹ دیتے ہیں وہ غریب آدمی کو بلکل لمحہ بالاکہ ٹھیک ہے تو اس لئے ماد رہے ہیں آپ ٹرگیہ میں کہتے ہیں الحمدللہ ہم ڈرے میں تو یہ ٹھیک ہے کس کو ووٹ دینے جا رہے ہیں عمران خان کو عمران خان کو دیں گے بھائی جان آپ کس کو ووٹ دیں گے عمران خان کو یہ بھی عمران خان والے ہیں خان عمران خان اوہ عمران خان تو ٹھیک ہے ووٹ تو بنوال ہو اپنا بنوائے گا انشاءاللہ عمران خان کو پھر دیا دے گا اچھا جب ووٹ بنے گا عمران خان کو ووٹ دیں گے جنب یہ آگے آئی ان سے پوچھتے ہیں اسلام علیکم بھائی جان آٹ فریوی کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں کس کو ووٹ دیں گے انشاءاللہ عمران خان کو آپ کس کو ووٹ دیں گے عمران خان کو آپ کا ووٹ بنا ہوا ہے نہیں بنا ہوا ہے پھر ووٹ کیسے دیں گے سائٹ پہ ہو جاندے رہا آئی نائی ووٹ تو دے گے عمران حان کو انشاءاللہ کیسے ووٹ بنے نہیں ہو ووٹ بنائے گا انشاءاللہ بنائے گا پھر دے گا آچہ آٹھ فروری کو الیکشن ہو رہا ہے تب تک تو نہیں بنے گا آچہ آپ کس کو ووٹ دیں گے خان کو خان کو ہی دیں گے اچھا یہ سب لوگ آم پہ خان والے ہیں آگے جلتے ہیں دی بای جان آٹھ فروری کو الیکشن ہو رہے ہیں کس کو ووٹ دیں گے نواز شریف کو نواز شریف کو اچھا آپ کس کو دیں گے نواز شریف کو یہاں پہ نواز شریف کو ووٹ دیا جائے گا آٹھ فروری کو الیکشن ہو رہے ہیں date announce کرتی گئی ہے تو کس کو ووٹ دینے جا لے جرنل الیکشن نون لیگ کو ووٹ دیں گے جی یہ تھی خاریاں کے لوگوں کی رائے جو آپ نے جانی دیکھتے ہیں کہ آٹھ فروری کو یہ لوگ کس کو ووٹ دیتے ہیں اور کون حقدار ٹھہرتا ہے پرائم نیسٹر کی سیٹ کا جبکہ دوسری طرف ہم دعا کرتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت زندہ باد رہے اور پھلتی پھولتی معاشیت کے ساتھ پاکستان ترقی پائے نیوزلٹ سے فیل وقت اتنا ہی وجہت علی زفر کو دیجئے اجازت اللہ نگے بان